اسلام علیکم پیارے طلبہ یہ ہے جماعہ ششم اردو آج ہم نئی کہانی پڑھیں گے جو پچھلی کہانی تھی وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں جس میں ہم نے نظم پڑھی تھی ہم وطن بھائیوں ہم وطن دوستوں ٹھیک ہے آج ہم اگلی کہانی سنو وہ کیا کہہ رہی ہیں اس کے ہم نے الفاظ معنی اور جملے کریں گے تو سب سے پہلا لفظ ہم دیکھتے ہیں پہلا ہے گزشتہ 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 سے مراد ہے کہ پچھلا یا پرانا یا گزرا ہوا ٹھیک ہے اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں پچھلا بھی پرانا بھی اور گزرا ہوا بھی کوئی بھی معنی آپ ان تینوں میں سے لکھ سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں معنی آپ نے یاد کرنے ہیں لیکن جملے آپ نے یاد نہیں کرنے جملے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ خود سے بنائے جائیں ٹھیک ہے اور کوشش کرنی ہے کہ وہ جملے نہ ہو جو میں نے بورڈ پہ لکھے ہیں گزشتہ یعنی پچھلا پرانا یا گزرا ہوا ہم نے آج گزشتہ سبق دہرایا یعنی آج ہم نے پہلے گزشتہ سبق دہرایا پھر اگلا سبق شروع کیا ٹھیک ہے اگلا لفظ ہے امدہ 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 کہتے ہیں اچھا کو بہتر کو تمہاری لکھائی بہت امدہ ہے تمہاری لکھائی بہت امدہ ہے اگلا لفظ ہے ماذرت ماذرت ہوتا ہے کسی سے معافی مانتا ماذرت کر لینا میں نے استاد سے کل والی بات کی معذرت کر لی میں نے استاد سے کل والی بات کی معذرت کر لی یعنی معافی مانگ لی ٹھیک ہے اگلا ہے لفظ وراست 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 ہوتا ہے کہ باپ دادہ سے کوئی چیز جو ملتی ہے اس کو وراست کہتے ہیں اس میں چیز بھی آسکتی ہے خدا نہ ہاستہ کوئی بیماری بھی آسکتی ہے وہ بھی وراست میں بعض اوقات ملتی ہے تو وراست یعنی باپ دادہ سے ملی ہوئی چیز اس کا جملہ ہے احمد کو دکان وراست میں ملی یعنی جب اس کی جائدات کے حصے کیے گئے تو احمد کی وراست میں دکان آئی اگلا لفظ ناغذیر ناغذیر ہوتا ہے ضروری ہو جانا کسی چیز کا لازمی ہونا ضروری ہونا ٹھیک ہے بیماری کی وجہ سے اس کا پاؤں کاٹنا نہ گزیر ہو گیا یعنی وہ بہت ضروری ہو گیا کیونکہ اگر اس کا پاؤں نہ کاٹا جاتا تو مرض بڑھتا جانا تھا وہ اس کی ٹاؤنگ تک پہنچ جانا تھا اگلا لفظ ہے دسترس 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 ہوتا ہے پہنچونا کسی کی اپروچونا ٹھیک ہے فقیر کی دسترس بادشاہ کے دربار تک تھی اگلا لفظ ہے جھٹ سے جھٹ سے ہوتا ہے جلدی فورا امی نے جھٹ سے میرے لیے کھانا بنا دیا امی نے جھٹ سے میرے لیے بریانی بنا دی امی نے جھٹ سے میرے لیے نونگل بنا دی باجی نے جھٹ سے میرے لیے سوئیہ بنا دی کچھ بھی کہہ سکتے آپ اگلا لفظ ہے ارتقاء ارتقاء ہوتا ہے آہستہ آہستہ بڑھنا آہستہ آگے بڑھنا درجہ بہ درجہ آگے بڑھنا ترقی کرنا ٹھیک ہے ہمیں پاکستان کی افتقاہ کے لیے بہت کام کرنا ہے یعنی ہمیں پاکستان کو اور ترقی کی راہ پر لے کر جانا ہے اس کو درجہ بہ درجہ آگے لے کر جانا ہے درینا 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 لفظ ہے درینا ہوتا ہے بہت دیر کی پرانی میری مدینہ جانے کی درینا خائش پوری ہو گئی میری مدینہ جانے کی درینا خائش پوری ہو گئی یعنی بہت دیر کی یہ میری خائش تھی تو وہ پوری ہو گئی اگلا رفظ ہے ہمارا بدولت بدولت ہوتا ہے کی وجہ سے ٹھیک ہے علی کی ترقی اس کے والدین کی بدولت ہے یعنی علی نے اگر ترقی کی ہے تو یہ اس کے والدین کی بدولت ہے اگلا لفظ ہے ہمارا دست نگر دست نگر ہوتا ہے کسی کے ہاتھ پر ہونا یعنی دست کہتے ہیں ہاتھ کو اور یہ کسی کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا یعنی مختاج ہونا ضرورت باند ہونا جس کو دوسروں کے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کی مدد کریں دست نگر یعنی مختاج ہونا ضرورت باند ہونا ہمیں دوسروں کا دست نگر نہیں بننا چاہیے یعنی ہمیں محنت کرنی چاہیے اور دوسروں کا دست نگر نہیں بننا چاہیے دوسروں کا مقتاج ضرورت مند نہیں بننا چاہیے ٹھیک ہے اگلا لازم ہے خفا خفا ہوتا ہے نراز ہونا کسی سے نراز ہو جانا اس سے ہو جانا میری امیم اس سے خفا ہو گئی آپ جملے کو بدل بھی سکتے ہیں جملے کو کچھ بھی اپنی مرضی سے کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں میرا استاد مجھ سے خفا ہو گیا یا میرا بائی مجھ سے خفا ہو گیا یا میری بین مجھ سے خفا ہو گیا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یا لیٹ آنے سے میرا استاد مجھ سے خفا ہو گیا یا ٹیسٹ نہ دینے سے میرا استاد مجھ سے خفا ہو گیا بیچ میں آپ وجہ بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی جملہ بنا سکتے ہیں اگلا لفظ ہے استحکام 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 ہوتا ہے مضبوطی پختگی پختہ ہونا مضبوط ہونا ملک کے استحکام کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے ملک کے استحکام کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے آج ہم نے جو الفاظ کیے ہیں اس کے معنی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں تاکہ اگلی کہانی میں یا اور اس کے بعد کی کلاسز میں اگر جئے الفاظ کہیں جائیں تو آپ کو ان کے معنی آتے ہوں اس کے بعد آپ نے معنی یاد کرنے ہے اور معنی یاد کرنے کے بعد آپ نے اس کے جملے بنانے ہیں جملے آپ نے خود سے بنانے ہیں اور پھر آپ نے اس کو ریجسٹر پر بھی لکھنا ہے کالا ہم انشاءاللہ اس کی تفیم کریں گے اور تفیم میں سوالات کے جوابات سب سے پہلے آئیں گے